ناروے میں پاکستانیوں کو مکیم ہوئے نصف صدی سے زائد بیٹ چکی ہے انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ناروے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ان پاکستانیوں میں ایک نمائن نام محمد انور صوفی کا ہے اس لہے میں اسیوی سالگرہ کی خوبصورت تقریب کا نکات کیا گیا تفصیل بتا رہے ہیں اکیل قادر ناروے میں پاکستانیوں کو مکیم ہوئے نصف صدی سے زائد کا عرصہ بیٹ چکا ہے اور انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ناروے کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے ان پاکستانیوں میں ایک نمائیہ نام محمد انور صوفی کا ہے ان کی ناروے میں اردو عدب کے لیے بے پناہ خدمات ہیں اور وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں محمد انور صوفی ستر کی دہائی میں ناروے آباد ہوئے اور ابتدائی دنوں سے ہی انہوں نے پاکستانی کمیونٹی اور اردو عدب کے لیے اپنی خدمات کا آغاز کیا محمد انور صوفی نے ایک سچے عاشق کی طرح اردو سے محبت کی اور اس کی ترقی اور خدمت کے لیے آج بھی اتنے ہی سرگرم عمل ہیں جتنے وہ پچاس برس قبل تھے محمد انور صوفی کی اسویں سالگیرہ کی خوبصورت تقریب کا انعقاد اوصلوں میں کیا گیا جس میں ان کی فیملی اور دوست احباب نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر محمد انور صوفی نے اپنی تنظیمی اور نجی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی کو پچاس سال مکمل ہو چکے ہیں اور وہ اپنی بیگم کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا اس موقع پر سابق وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گلانی سابق جسٹس ناصرہ اقبال اور دیگر نے اپنے ویڈیو پیغامات میں انہیں سالگیرہ کی مبارک بات پیش کی اور ان کی خدمات کو سراہا صوفی انور صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اللہ کی فضل سے میں جہاں بھی ہوں صوفی صاحب کی سپورٹ کی وجہ سے ہوں جو گفتگو آپ سے میں کر رہا ہوں اردو میں اس میں صوفی صاحب کا بہت ہاتھ ہے بہت جو ہے نا میرے پر جو ہے نا منت کی ہے اور یہ بات ماننی چاہیے تو میں ان کو اپنے استاد مانتا ہوں اور ماشاءاللہ آج اسی سال کے ہو رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور لمبی زندگی عطا فرمائے صوفی صاحب کی آج اسی سالگیرہ ہے ایٹیزی ایر کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے ہاں انہوں نے یہاں پر اصلوں میں انہوں نے بہت خدمت کی ہے پاکستانی کمیونیٹی کی ہم سمجھیں گے ان کو ہمیشہ جو ہماری پہلی جنریشن ہے وہ ان کو بہت اچھے لفظوں سے یاد رکھے گی محمد انبر صوفی صاحب جن کا تعلق سیال کورٹ پاکستان سے ہے وہ ستر کی دہائی سے نارویے میں مقیم ہے اور ان کی تارکین وطن کے لیے شروع دن سے خدمات بہت زیادہ ہیں اور عدب میں وہ کئی کتابیں لکھ چکے ہیں اور ان پر بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے جو نارویجن زبان میں ہے ان کی عدبی خدمات جو ہیں وہ سماجی خدمات جو ہیں سیاسی حوالے سے جو خدمات ہیں وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک احساسہ ہے اور اس وقت میں ان کو اور ان کی فیملی کو بہت زیادہ مبارک بات دیتا میں صوفی صاحب کو 1975 سے جانتا ہوں اور اردو عدب اور پاکستانیوں کے جو علاہت ہیں اندر نارویے میں صوفی صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے ان کی تنظیم جو ہے بزمہ باب پاکستان اور میری تنظیم جو ہے عدبی سنگت نارویے ہم مل کر جو ہے وہ 2009 سے پروگرام کر رہے ہیں تو ہم آئندہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ مل کے کام کریں گے اور میری دعا ہے کہ صوفی صاحب کو دس پندرہ بیس سال اور بھی مل جائیں آج ان کی سالگیرہ ہے اور میری دعا ہے ان کی فیملی اور صوفی صاحب کے ساتھ اکیل قادیر دنیا نیوز اور سلو نارویے